السلام علیکم بیوورز ویلکم تو میرے چینل روشنی کرییشنز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سیمپل ٹراؤزر کی کٹنگ کرنا سکھاؤں گی اور ٹراؤزر میں میانی ڈالنا سکھاؤں گی اس سے ٹراؤزر میں کھچاؤ نہیں آتا اور ٹراؤزر پھڑتا نہیں ہے ٹراؤزر کی میں نے سب سے پہلے لیندھ لے لی ہے جتنی مجھے چاہیے تھی میں نے انتالیس انچ لی ہے آپ اپنے ناب کے حساب سے لے لیں اور اس کی جو میں نے ورت ہے وہ پندرہ انچ لی ہے اس کو میں نے اس طرح سے ڈبل کر کے رکھ لیا ہے اب میں نے سولہ انچ پہ ایک سائیڈ پہ نشان لگایا ہے اب میں نے نیچے اس کے پائنچے کا پہلے نشان نہیں لگایا مجھے جتنا پائنچہ چاہیے اس نشان پہ میں رکھ کے دوبارہ سے لگا لوں گی یہ دیکھیں اس طرح سے میں تچا نشان لگا رہی ہوں اور مجھے جتنا پائنچہ کھلا چاہیے میں اتنا رکھ رہی ہوں آپ اپنے حساب سے اس کو زیادہ یا کم کر سکتی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ترچہ میں نے نشان لگا لی ہے اب اس کا پانچہ دیکھیں دس انچ کا بنا ہے اب اوپر سے اس کی کوئی بھی اور کٹنگ نہیں کرنی یہ بالکل اوپر سے سیدھا ہی جائے گا اب میں اس کی نیچے سے کٹنگ کروں گی پانچے کے نیچے سے فالتو کپڑا ہٹا دوں گی یہ دیکھیں صرف دو نشان لگائیں اور ٹراؤزر کی کٹنگ ہو گئی ہے اب یہ جو سائٹ سے کپڑا اترائے اس کپڑے کی میں نے میانی ڈالنی ہے اگر آپ کے پاس بھی ٹراؤزر کا کپڑا کام ہے تو جو سائٹ سے کپڑا نکلے گا آپ اس کی میانی بنا کے ٹراؤزر کو کھلا کر سکتی ہیں یہ جو میں میانی ڈال رہی ہوں اس کی میں نے میرمنٹ کوئی بھی نہیں کی بس یہ جو سائٹ سے کپڑا نکلائے آپ کے سامنے اس طرح سے میں نے فولڈ کیا ہے فولڈ کرنے کے بعد دیکھیں اس طرح سے تچھی کٹنگ کر رہی ہوں یہ ایک اس طرح سے ڈبل پیس میرے پاس آ گیا ہے یہ اب میں ادر لگا دوں گی اس سے ٹراؤزر کھلا ہو جائے گا اور کھچاؤ بھی نہیں آئے گا اب میں اس کی سلائی کر کے بتاتی ہوں اب میں پانچے کی سلائی کر رہی ہوں پانچے کو میں نے ڈبل کر لیا ہے پانچے کے ساتھ میں نے کوئی بکرم کچھ بھی نہیں لگایا صرف میں نے اس کو اس طرح سے ڈبل کیا ہے نیچے سے اور ایک سنگل سلائی لگا رہی ہوں پانچے بنانے کے بعد اب میں سائٹ پہ سلائی لگا رہی ہوں ایک انچ کا فاصلہ دے کے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اوپر تک لگا لوں گی اس کو بند کر دوں گی بند کرنے کے بعد اب میں نے میانی جوڑنی ہے اس کی یہ دیکھیں میانی کو میں نے رکھا ہے اور جتنی اس کی لمبائی ٹراؤزر کے ساتھ آ رہی ہے اس کے ساتھ میں نے ایک کٹ لگا لیا ہے تاکہ مجھے جوڑنے میں آسانی ہو اب میں اسے کھولوں گی ٹراؤزر کا سنٹر اور میانی کا سنٹر میں اوپر نیچے رکھوں گی اور جو میں نے کٹ لگایا ہے میانی کی لمبائی اس تک آئے گی اس کو میں جوڑ لوں گی یہ دیکھیں دونوں سنٹر اوپر نیچے آ گئے ہیں اب اس کو میں یہ ایک سائٹ سے جوڑ لوں گی ایک پاؤں کا گیاب دے کے سیدھی سلائی لگاؤں گی اب یہ ٹراؤزر کی ایک سائٹ کے ساتھ یہ جوڑ گئی ہے میانی ڈالنے کا یہ آپ کو میں نے بہت زیادہ آسان طریقہ بتایا ہے میانی ڈالنے کے کافی سرے تین چار طریقے ہیں لیکن یہ زب سے زیادہ آسان ہے تو میں نے آپ کو یہ سکھایا ہے یہ دیکھیں یہ اب ایک سائٹ کے ساتھ جوڑ گیا ہے اب اس کو میں دوسری سائٹ کے ساتھ جوڑوں گی آپ سنٹر اوپر نیچے رکھے ہیں میں نے اور یہ میں اوپر سے جوڑ کے لارہی ہوں دوسری سائٹ سے یہ دیکھیں اس طرح سے اوپر سے سیدھی سلائی آئی ہے اور جو نیچے میانی والی سائٹ ہے اگر تک چھی جا رہی ہے اگر آپ کے پاس ٹاؤزر کا کپڑا کام ہے تو جو سائٹ سے کپڑا نکلتا ہے اس کی اس طرح سے آپ میانی آسانی سے ڈال سکتی ہیں یہ سلائی لگاتے وقت یہ دھیان رکھیں کہ کپڑا نکلے نہ بلکل برابر کر کے دونوں کپڑے رکھیں اور سلائی لگائیں یہ سلائی لگانے کے بعد اس کی اوپر میں اس کا نیفہ بنا رہی ہوں نیفہ بنانا بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں پہلے کئی دفعہ اس طرح سے میانی ڈال کے ٹاؤزر میں کھچاؤ بھی نہیں آتا اور ٹاؤزر پھٹتا بھی نہیں ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیا تو پلیس میرے چانل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آنگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی